بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج میں ایک نہایت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ابھی ابھی میں آج تین مئی دو ہزار بارہ تو ناشتہ کر کے میں آیا میں نے پروگرام اپلوڈ کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ لوگوں کے کومنٹس دیکھوں اور ان کے جو آپ بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں ایک کومنٹ میں نے مجھے افسوس ہے کہ وہ دو دن ہو گئے وہ میں نے دیکھا ہی نہیں آج دیکھا تو اسی وقت میں نے سوچا کہ موضوع بڑا پیارا ہے اور یہ کومنٹ ہے آصف ٹوانا صاحب کا آصف ٹوانا صاحب نے سجسٹ کیا بلکہ حکم میں تو اپنے ویورز کا حکم مانتا ہوں میں انہوں نے حکم کیا کہ جناب یہ جانوروں کی عمر کے معلوم کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتائیں کیسے عمر معلوم کی جائے تو چلیں پھر آج آپ کو یہ گروہ بھی بتا دیتے ہیں اور گائیوں اور بھینسوں کی عمر معلوم کرنے سے متعلق یہ میرا ایک پرانا لیکچر اور نوٹس پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا چلیں آپ سے آج شیئر کر دیتے ہیں یہ تجربہ یاد رکھیں جوان گائے اور بھینس کے کل بتیس دانت ہوتے ہیں اور جن میں داڑیں چوبیس ہوتی ہیں اور دانت آٹھ اور آٹھ صرف نچلے جبڑے ہیں تو اوپر والے جبڑے میں کوئی دانت نہیں اس کو دانتوں کی گدی یا ڈینٹل پیڈ کہتے ہیں اور نچلے جبڑے کے جو اگلے دانت قدرتی طور پر ہلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے گدی زخمی نہیں ہو سکتی یہ جو آٹھ دانت ہوتے ہیں نچلے جبڑے کے یہ ہلتے رہتے ہیں تو جس سے وہ گدی وہ زخمی رہی ہے ڈینٹل پیڈ جو ہے عمر کا اندازہ آپ نچلے جبڑے یعنی اگلے دانتوں سے باسا نہیں لگا سکتے ہیں کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک ماہ کی عمر میں یاد رکھیں پہلے آپ کو بتاؤں پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے پیدائش کے وقت آرزی جو ہوتے ہیں نا دانت اس کو کہتے ہیں دودھ کے دانت یہ دو یا چار موجود ہوتے ہیں پیدائش کے وقت اور کسی بھی کٹڑی کٹڑا بچڑی بچڑا جب دانت آپ دیکھیں گے تو اس کے دو سے چار آرزی دانت پیدائش کے اور ایک ماہ کی عمر میں آٹھوں آرزی دانت نکلاتے ہیں ایک ماہ کی عمر اور آرزی دانت ڈیڑھ پونے دو سال تک قائم رہتے ہیں ڈیڑھ یا پونے دو سال تک یہ قائم رہتے ہیں آرزی دانت یہ آٹھ ہیں اب ڈیڑھ سال کی عمر میں درمیان کے دو آرزی دانت وہ گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ مستقل دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دو سال کی عمر میں یعنی درمیان کے مستقل دانت پورے نکلاتے ہیں اس کو دوندہ کہتے ہیں یہ جانوروں کو دوندہ دوندہ نے دو دانت وہ پرمنیٹ ہوتے ہیں یعنی مستقل ہوتے ہیں وہ دانت وہ نکلاتے ہیں تو دو سال کی عمر میں یہ دوندہ کہلاتے ہیں اور اڑائی سال کی عمر میں درمیانی دانتوں کے دونوں طرف ایک ایک آرزی دانت گر جاتا ہے اڑائی سال کی یعنی درمیانی دانتوں کے دونوں سائٹ کے در دیکھیں نا تو وہ ایک ایک آرزی دانت وہ گر جاتا ہے اور ان کی جگہ مستقل دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تین سال کی عمر میں آرزی دانتوں کی جگہ مستقل دانت برابر وہ برابر ہو جاتے ہیں یعنی چار ہو جاتے ہیں چار مستقل موجود اس کو چوگہ کہتے ہیں کہتا ہے نا چوگہ ہے یعنی وہ تین سال کی عمر میں جو سائیڈ والے آرزی دانت گر گئے تھے اڑائی سال کی عمر میں اور اس تین سال کے عمر میں اس میں سے مستقل اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور تین سال کے عمر میں وہ چار دانت ہو جاتے ہیں تو چار مستقل دانتوں کی وجہ سے وہ چوگہ کہلاتے ہیں اچھا تو یہ تو ہوا تین سال کا اب ساڑھے تین سال جب عمر ہوتی ہے تو درمیانے یعنی چاروں مستقل دانتوں کے دونوں اطراف ایک ایک آرزی دانت وہ ٹوٹ جاتا ہے ساڑھے تین سال کے اور ان کی جگہ مستقل دانت وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب چار سال کی عمر کا ہو جاتا ہے گائے یا بہنس تو اس کے چھے مستقل دانت وہ نکل آتے ہیں اور جانور اب کیا کہلیا چھگا چھگا چھکا نہیں ہے یہ سیکسر نہیں لگا لیکن سیکس دانت اس کے پرمنٹ نکل آئے تو اس کو کہیں گے چھگا چھگا کہلاتا ہے اور ساڑھے چار سال کی عمر میں چھے جو مستقل دانت ہیں ان کی اطراف کے دونوں آرزی دانت گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ مستقل دانت وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پانچ سال کی عمر میں یہ آٹھ مستقل دانت ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں اور چھے سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے یہ پھر آٹھ دانت یہ جو ٹوٹل میں نے بتایا نا دانت کتنے ہوتے ہیں نچلے جبڑے میں آٹھ دانت تو وہ آٹھ مستقل دانت ہو گئے اچھا وہ آٹھ جو مستقل دانت ہیں اس میں چھے سال کی عمر کے بعد چھے سال کی عمر میں یہ دانت گسنا شروع ہو جاتے ہیں اور دس سال کی عمر میں دانت گس کر چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ تھا ان کی عمر کا اندازہ اور یہ کیسے لگایا جاتا ہے کیوں وہاں سے ٹوانا سا آیا مزا کیسا پروگرام آپ کو چھوٹا سا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے علمے ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور بہت سارے لاکھوں کروڑوں ناظرین وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور خصوصاً جو ہمارے طلبات اور طالبات اور جو بھی میرے پروگرامز میں دلچسپی لیتے ہیں ان کے لئے ان کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تو اب اس پروگرام کا اللہ اکبر آخری سیگمنٹ وہ ہے حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف سے پڑھ پڑھ لے وہ آٹھ دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا یہ تفسیر ابن کتیر سے یہ میں بوٹ کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی نے وفا کی فی ماللہ